بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ دو دفعہ نازم ہوئی ایک دفعہ مکہ میں ایک دفعہ مدینہ بھی اور اس کے ساتھ اس کو قرآن کریم کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں قرآن کریم کا موضوع تین چیزیں ہیں تو ہید اللہ تعالی کو ایک ماننا اس کی ذات کے اندر اس کی صفات کے اندر رسالت تمام انبیاء کو ماننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور نمبر تین آخر تو اس میں بھی تینوں کا تذکرہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا بندہ اس کو پڑھتا ہے تو ساتھ ساتھ حدیث سے بدا چلتا ہے کہ اللہ اس کا جواب دیتا ہے جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی رحمان الرحیم میرے بندے نے میری سنا بیان کی ہے مالی کی حمدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے یا بنا بجوعی یا درستائین فرمایا جاتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں مسترک ہے اور جو وہ مانگا ہے اس کو ملے گا اہدین اصلاح المستقیم سے آخر تک کریے جواب ملتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہیں جو اس نے مانگا ہے وہ اس کو عطا کیا جائے گا تصیر اس کی کوشیوں میں الحمدللہ رب العالمین حمد کے اوپر علی فلام یہ ہمیں بتاتا ہے ہر قسم کی تاریخ جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے سوال یہ ہے کہ تاریخ تو ہم دوسری چیزوں کے گھنے ہیں یہ گاڑی اچھی ہے یہ بنگلہ اچھا ہے یہ پول اچھا ہے اسے تباہ سے مختلف چیزوں کی تاریخیں ہوتی ہیں تو ساری تاریخیں اللہ کی کس طرح تو اس کا جواب میں فصلیم یہ دیتے ہیں کہ حقیقت کے دباہ سے وہ اللہ کی تاریخ کرتی ہے بعض اقاد ہم ایسے جنگ رہے ہیں مزاق کے اندر کہہ رہے ہو جو بڑا انتہائی غلط ہے اور خطرناک چیز ہے ایمان کے حوالے سے کہ ہم اللہ کے ساتھ یدین کے ساتھ مزاق کریں کسی ایسے چیزوں کو لیکھا لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور اس کی تاریخ دیفینیشن یہ کی گئی کہ اللہ وہ ہے جس کے اندر کمال کی ساری صفتیں جمع ہوں ایک کمال کی کوئی بھی صفت جائے جس سے وہ خالی نہ ہو اس کو اللہ کہا جاتا ہے رب پالنے والے کو بیٹھنے العالمین جہانوں کو جمع کا سیگہ ہے سوال مقصر ہے کہ جہان کو ایک ہی ہے دنیا آخرت یا اگر الگ الگ کرویں دنیا ایک جہان آخرت الگ جہان ہے پھر یہاں جمع کا سیگہ عربی میں کم سے کم تین کے لیے بولا جاتا ہے جمع کا سیگہ کیوں بولا اس کا جواب مقصر نے یہ دیا کہ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے انسانوں کا جہان علاق ہو جنوں کا جہان علاق ہو ترشتوں کا جہان علاق ہو دنیا کا ایک جہان ہے ایک آخرت کا جہان ہے لیکن علامہ راضی رہمہ اللہ نے اس پر یہ والی باتی کہ انہوں نے کہا یہ کوئی ضروری طوری ہے کہ صرف ہماری زمین یا یہی آسمان میں ہو سکتا ہے ایسے اور بہت ساری زمین میں اور آسمان موجود یہ جو اطراز ہے کہ یہاں کے علاوہ پانی نہیں ہے کہیں پر تو یہ بھی تو ہمیں نہیں پتن اور ہو سکتا ہے وہاں کی مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی ہماری طرح کی ضروریات میں ہو سکتا ہے وہ بھی ایسی مخلوق اگر پانی کے پیر رہ سکتے ہو گئے نہ ہی ہو پانی تونوں نے اس احتمال کو بھی بیان کیا ہے اس اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جہان مخلف جنم کو پالنے والا رب اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کو اقتداز سے لے کر اس کی اقتدائی شکل سے لے کر اس کو کمال تک انتہا تک انچا دیتا ہے اس کو رب بہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی یہ رب اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو اقتداز سے لے کر اس کے کمال تک پہنچاتا ہے اسی وجہ سے خالی لفظ رب کسی اور کے لیے نہیں بہل سکتا ہے نسبت تو کر سکتے ہیں رب کا معنی والا بھی عربی میں جب رب استعمال ہوتا ہے تو ہم اس کا عرضو میں تک رب کل مال ہے تو مال والا رب کل دار ہے تو گھر والا تو یہ اس معنی میں کہتے ہیں لیکن صرف خالی رب نہیں کہہ سکتے مطلق نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ وہ رب ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتے اسی وجہ سے والدین کی طرح جو نسبت آئی وہ کی رب یعنی میری تربیت کرنے میرے رب ہونے یہ نہیں ہے کہ وہ ساری دنیا کا رب ہے والد ہے ایسا نہیں ساری کائنات کے لیے وہ صرف اللہ ہی کے لیے گولا جاتا ہے تمام جہلنوں کو پالنے والے ہیں الرحمان رحمت سے مشتق ہیں رحمت سے سیگے نکلے ہیں اور دونوں کا معنی رحم کرنے والا ہی ہے البتہ دونوں میں خرق گیا ہے اللہ تعالی نے دو رفض کیوں استعمال کیے تو نفسری نے اس کی گہرائی میں جا کر یہ دیان دیا کہ اصل میں ان کے معنی میں تھوڑا تھوڑا خرق ہے رحمان وہ ہے جیسے کی رحمت عام ہوتی سب پر اسی وجہ سے کہا گیا کہ اس کا تعلق دنیا سے ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی رحمت سب پر ہے چاہے وہ قافر ہے چاہے وہ ماننے والا ہے چاہے نہیں ماننے والا ہے سب پر اللہ کی رحمت ہے کیسے ہوا کافر کو بھی اکسیجن مہیا کر رہی ہیں مسلمان کو بھی کر رہی ہیں سورج پانی بارش یہ ساری چیزیں اس کے اندر یہ عام ہے یہ بھی رحمت اور یہ سب کے لیے عام ہے تو دنیا کے اندر اللہ تعالی کا معاملہ تو اس طرح سے لیکن آخرت کے اندر ایسا نہیں ہوگا آخرت کے اندر صرف کنان والوں کو یہ کہا گیا کہ ان کے لیے اچھے بدل ہے اور اچھے نعمتیں ہیں اس اعتبار سے یہ کہا گیا کہ الرحیم رحمان جس کی رحمت عام ہو الرحیم جس کی رحمت مکمل ہو تو مکمل اللہ کی رحمت اگر مکمل کسی پر اگر ہو جاتی ہے تو وہ اس پر اندلت بلکل کسی جگہ کوئی خسارہ کوئی بھاٹا کوئی کمی اس کے اندر نہیں رہ جائے گی تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کا تل آخرت کے ساتھ الرحیم جس کی رحمت مکمل ہو اور اس کا ظہور ظاہر ہونا آخرت میں ہوگا کہ انہوں پر دل کی کامیاب ہوگا وہ پھر اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہ جائے گی وہاں تو یہ فرمایا کہ جو دل میں آئے گا وہ پورا ہو جائے گا مالکی یونیندین بدلے کے دن پر مالک مالک تو بدلے کے دن سے مراد کی آمد کا دین اسی کو کیوں کہا تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آج پھر بھی انسان اپنی طرف ملکیت کی نسبت کر لے کہ میں اس گھر کا مالک میں اس گاڑی یہ میری گاڑی ہے یہ میرا بنگلہ ہے یہ میری پراپرٹی ہے لیکن بدلے کا دن کی آمد کا دن ایسا ہوگا جیسے دن کوئی یہ والی جو آرزی ملکیت ہے اس کا بھی دعویٰ نہیں کرے گا اسی وجہ سے دوسری دعویٰ قرآن کریم نے آیا اللہ پوچھیں گے لیمان الملک اليوم آج کے دن کس کی بادشاہ ہے کون مالک ہے آج تو کوئی نہیں بولے گا صرف جو جواب آئے گا وہ یہی ہوگا لِلَّا ہی وَاہِ دُّ تَمْحَاد صرف ایک اللہ ہی ہے جس کی آج کے دن میں بادشاہی ہے مالکیت ہے انکیت ہے اس اعتباد سے یہاں اس کا تذکرہ کر دیا اور ہمیں متوجہ کر دیا یہ ساری توحید بھی باتیں ہو رہی ہیں ایہا کا ناہود ایہا کا نستہین اصل میں تو ناہود اگر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ہم تیری عبادت کر دیں لیکن کاف کو ختم کر کے آخر سے شروع کے اندر ایہا کا لانے سے ہر بھی اصول یہ ہے کہ اس کے اندر خصوصیت آجا بس صرف خاص عبادت اللہ ہی کے لیے اور کسی کے لیے چاہے کوئی نبی ہے چاہے کوئی رسول ہے چاہے کوئی بلی ہے چاہے کوئی بھی ہے کائنات میں کسی اور کی ہم عبادت نہیں کرتے ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ اس کے معنی کے اندر تحسیس آر جاتی اس کا فائدہ ہی ہے یاد انستائیں ہم صرف تلس سے مدد مانتے ہیں سوال یہ ہے کہ مدد تو ہم جسے گاڑوں سے بھی مانتے ہیں گاڑی بان رو گئی تکا لگا پانی کراس لگی ہے پھر مجھے پانی کلا دے کھانا کھانا ہے کھانا کھلا دے یہ ساری مدد ہے تو ہم مانتے ہیں پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم صرف اللہ سے مدد مانتے ہیں اس کا جواب یہ بھی ہے کہ ہم مدد سے وہ مدد گراتا ہے جو بغیر اسباب کے کوئی کر سکتے ہیں دیکھیں کسی کے پاس پانی موجود ہے اور وہ دے بھی سکتا ہے تو ہم یہ اس کے پاس اسباب ہے نا پانی ہے اس کے پاس اور وہ اس حالت میں بھی ہے کہ چاہیے کہ کوئی مسئلہ نہیں یہ کلاس آپ کو دیتے خیر ہے تو یہ اسباب کا تجزہ ہے وہ پانی ہی نہیں ہے کوئی چشمہ نہیں ہے کوئی چشمہ نہیں ہے کسی جگہ پر اور مہاں کسی کو پانی مل جانا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے اس کو کہتے ہیں یا کرنستائین ہم صرف جو بغیر اسباب کے مدد ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ سکتے ہیں اس کی کیا کرنستائین فرمائے اہدن السرات المستحیم دکاہ ہمیں سیدھا راستہ ہلایت اس کا معنی ہم پورے بطرہ کے اندر پڑ چکے ہیں پڑل المتقین کہ ہدایت کے مختلف ترجے ہیں ہدایت کا درجہ راستہ بتانا ہدایت کا درجہ تھوڑا مزید وضاحت سے راستہ بتانا اور ہدایت کا درجہ کہ آپ منزل تک ہی سکتے ہیں یہ سارے راہنمائی کے درسے ہیں یہاں پر بھی ہم اللہ سے یہی دعا مدد ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ایسے بعض لوگوں نے اس کو چکلا بنایا اگرچہ اس طرح دین کا مزاد قرآنہ دلت ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہی دن السرات المستقیم کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیدھا راستہ بھی کرئیے تو کیا ہمیں تو سیدھا راستہ ایسر نہیں تھا ایسر نہیں تو پھر یہاں پر ہدایت کا جو بھی ہے جیسے نبی ہے تو اس کے لیے وہ اس کا کامل درجہ یہ ہے کہ بھئی جب جنت کے اندر پہنچ جاؤ گے تب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مکمل رحمہ ہمائی ہو چکی ہے تب مکمل ہدایت مل چکی ہے تو اس وقت جیسے نبی کے لیے پڑھنا ولی کے لیے پڑھنا مسلمان کے لیے پڑھنا متقی کا یہ کہنا کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا ہدایت کا راستہ اس سے کتن یہ مطلب نہیں ہو جاتا کہ وہ ہدایت کے راستے پر نہیں ہے اس کا مطلب صرف اکنا ہے کہ بھئی وہ اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ میں جو ہدایت پر ہوں اس ہدایت کو مکمل کر دینا ہدایت کا وہ بھلا ترجہ ہے کہ جہاں پر جنت تک اللہ تعالیٰ لے جائیں ہاتھ پتل کر لے جائیں وہ ہمیں مکمل وہ ہمیں مانگ رہے ہیں جس درجہ میں اس سے آگے والا درجہ مانگ رہے ہیں سیدھا راستہ کو کہتے ہیں مسٹاقی مسئلے کو کہتے ہیں سیدھا راستہ ہمیشہ یہ اتدال کا درمیان والا راستہ ہوتا ہے کیونکہ درمیان میں ایک راستہ اگر آپ بناتے ہیں ایک لکیر کھینچتے ہیں اس کے جتنی بھی لکیریں کھینچیں گے اسی پوائنٹ پر جانے کے لیے تو ہمیں تھوڑا تھوڑا ضرور ٹیڑھا پن ہوگا وہ سیدھا نہیں ہوگا سیدھا سے پر ترمیان والا راستہ ہوگا اللہ نے اس امت کو امت اعتدال بنایا ہے کونسا ہے سیدھا راستہ تو اللہ تعالی یہ کہہ سکتے تھے کہ سرات القرآن قرآن کا راستہ سرات الرسول رسول کا راستہ لیکن اللہ تعالی نے جو نہیں کہا کیا کہا ہے وہ بھی بری مجھے کی سیدھا سمجھنے کی ضرورت ہے سرات الرسول ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے قرآن کا راستہ نہیں کہا رسول کا راستہ نہیں کہا جن پر تیرا انعام ہوا ہے انعام کین پر ہوا ہے دوسری آیت میں پتکتا ہے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ رسول ہیں صدقین ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ کے دوبار زیدہ لوگ ان کے راستے پر سکتے ہیں کہ ہمیں حکم ہے اور وہ راستہ ہمیں پر مانجھے غیر الموضوع بھی آلی جن پر تیرا حصہ ناظر ہوا وہ نہیں چاہیے حصہ اسی وقت ہوتا ہے جب زیادہ حق درمی سامنے سے ہمیں بعض حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس سے مراد یہودی ہیں وہ سب کو جانتے بھولتے ہوئے بھی مانتے نہیں ساری چیتوں پتا تھا لیکن مانتے نہیں اس اعتبار سے بھی ان پر بہت زیادہ جو آزار ناظر ہوئے نو خرانے کریم نے بھی چکتے ہیں کہ یہ اچھا ہے حدیق پر مہندرک آگے یہ آزلہ آزار تھا تھانا لیٹ سامنے آئی تھانا تھانا تھانے لگے مہندرک آم گیا تو یہ اتنی آزار پر اس وقت مہندرک آم گیا جو ہی اس کو ختم کرتے جاتا وہ دوبارہ اسی روش پر باتی ہو جائے تو اس وجہ سے غیر موضوع لیلیم سے مراد لے جاتے ہیں ولو تو آدلی نہ ہی گمراہ ہونے والپر گمراہ آدمی ہوتا ہے جب وہ اپنا علم نہیں ہے اور وہ اپنے گرف سے بھی ایسی حرکت کرتے ہیں تو اس کو گمراہ ہونا کہتے ہیں عیسائیوں کے یہاں پر بعض ہوایات سے مراد ہے یہاں پر اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود سے بہت سری ایسی چیزیں بنا لے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں اور اس وجہ سے پھر وہ ان کے اندر بہت سری قرابنی آگئے مثال کے اعتبار سے ان کے جو علماء ہوں گے جو نرم اور وہ شادی نہیں کریں گے جب یہ کر لیا شروع کے اندر وہ شادی نہیں کریں گے اصول بنا لیا باد کے اندر وہ قائم نہ رہ سکے اور وہ زنا کے راستے پچھلے گئے اس اعتبار سے یہ غمرار ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ محصر کے اندر رہتے ہوئے ہی خود کو اچھا بنائیں گے انہوں نے رہبانیت اکتیار کر لی کہ نہیں بھی بستی اس کو اللہ والا بننا سے اس کو دنیا کے اندر رہنا ہی نہیں چاہیے اس کو جنگلوں کے اندر جا کر اللہ اللہ کرنی چاہیے وہ وہاں چلے گے باد کے اندر وہ پورا نہ کر سکے اور وہاں پر بھی بہت ساری خرابیاں سامنے ہیں کس وجہ سے فرمایا کہ ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے یہ سورہ فادیہ کے انوالے سے اس کی اشتی ہے جو ہمارے سامنے ہیں یہاں پر سورہ بگرا کی ایک بات میں کر دیتا ہوں پہلے اس کی خرابیاں وہاں پر وَاللَّذِينَ يَوْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ عِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِ اس والی آیت کے اندر یہ بھی فرمایا گیا ہے یہ ختم نبوت کی اشارتاً ایک دلیل بن اگرچہ بہت واضح آیات اس کے اندر موجود ہیں ہمارے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی بھی کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویہ نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے لیکن اس آیت کو بھی بنایا کیونکہ پہلی جتنی کتابیں تھی ان میں جہاں پر بھی انبیاء کا تذکرہ کیا تو مجھ اسی انداز سے کیا آپ سے پہلے آپ اور آپ کے بعد آئیں گے جیسے ہمیں ترات انجیل میں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہاں پر خوش حملی موجود تھی کہ ایک آخری نبی آئیں گی قرآن کریم جب اس کو بیان کرتا ہے ایسے موقع کو تو وہاں پر وہ ہمیشہ یہ تو بیان کرتا ہے کہ آپ ہیں اور آپ سے پہلے کسی طرح اس میں بات کا ذکر نہیں کیا کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہے اگر اور کوئی نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا اشارہ بھی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہوتی بہت اتباہ